ویلکم ٹو بولتے ہاتھ وقت بہت اچھا رہے گا اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت اچھا ہے اور اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو بھی آپ کو ایک اچھا رشتہ مل جائے گا اور اب اس وقت جو رشتہ بنے گا آپ کا اس کے ساتھ تعلق بھی بہت اچھا بنا رہے گا ایک روحانی قسم کا آپ کا تعلق بن جائے گا دوسری طرف آپ کی ذاتی زندگی اور پروفیشنل لائف دونوں کو دیکھیں تو دونوں اچھی رہیں گی تو وہ لبرا لوگ جن کی اس دواجی زندگی میں مسائل چل رہے تھے آپ کا پارٹنر کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رہا تھا تو اب آپ لوگوں کو اپنے تعلق کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا ماضی میں جو آپ کے رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی تو اب آپ ان کو دور کر سکیں گے تو اب آپ لوگوں کی زندگی ٹریک پر واپس آ جائے گی تو میاں بیوی کا رشتہ اچھا رہے گا قربت بڑھے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی آپ آؤٹنگ پر جا سکیں گے اور پانچ مئی کو آپ کے پیسوں کے معاملات بہت بہتر ہونے والے ہیں آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کو بہتر جاب کی آفر آ سکتی ہے جو پہلے سے کام کر رہے ہیں اس سے بہتر آفر آ سکتی ہے اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو معاملات بہتر رہیں گے آپ کو مزید پیسہ کمانے کا موقع ملے گا آپ لوگوں کی پرفیشنل لائف اچھی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے کیریئر میں بھی خوش قسمت رہیں گے اور خاص کر مارس کی بہت پازٹیو انرجی آپ کو ملیں گی پانچ مئی سے لے کر بیس مئی تک معاملات بہت اچھے رہیں گے کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی آپ کو ایوارڈ ریوارڈ بھی مل سکتا ہے اب معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے معاملات میں آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی ویسے بھی مئی کے مہینے میں آپ کی زندگی میں ایک ایسا انسان آ سکتا ہے جس کی مدد سے آپ کو اپنی زندگی میں پیسہ کمانے کا بہت موقع ملے گا اور ویسے بھی آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق بہتر نظر آ رہا ہے آپ لوگ اپنے دوستوں اور کولیگز میں گھیرے رہیں گے سب کی توجہ آپ پر رہے گی آپ کے اندر ایک مکنہ تیسی کشش رہے گی لبراز ذاتی طور پر آپ دل کے بہت اچھے ہو تو آپ لوگوں نے مئی کے مہینے میں کوئی رسکی کام نہیں کرنا لبراز زیادہ تر وہی کام کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے تو مئی کے مہینے میں آپ نے اپنے دماغ کا بھی استعمال کرنا ہے مشورہ کر کے کوئی بڑا کام کرنا ہے اگر ہم ایڈوکیشن کو دیکھیں تو سٹوڈنٹس کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی کیونکہ آپ لوگوں کی توجہ پڑھائی پر تھوڑی کم رہے گی اگر آپ ویزا ایمیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور اپلائے کرنا چاہیے ویسے پانچ مئی کا آپ کا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا کچھ بڑی پرجوش قسم کی ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اٹھارہ مئی کو آپ نے اپنے رشتوں میں تھوڑا محتاط رہنا ہے اپنے روئیوں کو نرم رکھنے کی کوشش کیجئے گا اگر کہیں سے تنقیدی روئیہ دیکھنے کو ملے تو بھی آپ کو اپنا روئیہ نرم رکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ بہت سو تقرار میں جائیں گے تو آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے تو اٹھارہ مئی کو کچھ ایسی انرجیز رہ سکتی ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے رشتوں میں تھوڑا سنبھل کر چلنا ہے باقی اوورال یہ پورا مئی کا مہینہ آپ کے لئے پوزیٹیو انرجیز لے کر آ رہا ہے